جو گھرے لو مسائل ہیں جو چھوٹی چھوٹی رنجشے ہیں جو رشتے داروں کے روئیے ہیں یہ سب قدرتی اور فطری چیزیں ہیں ہمارا مسئلہ یہ ہے ہمارے دل میں قوت ہی نہیں ہے کہ ہم ان کو سنبھال سکیں ہمیں انہیں سنبھالنا ہے ہمیں اپنے دلوں کو مومنوں کا دل بنانا ہے اور قلب مطمئنہ کی کیفیت پر لانا ہے یہ کیسے ہوگا جب ہم اپنے دل کا علاج کریں گے اور دل کے علاج میں بنیاتی بات پھر وہ یہ جو میں نے اول عرض کر دی کہ جو زیادتی کرتا ہے ہمارے ساتھ اصل میں وہ اپنے ساتھ ظلم کرتا ہے اور ہم اگر صبر کریں گے تو اس کا عجر اللہ کے پاس ہے غصہ کرنے سے رونے دونے سے تو دنیا بھی دی اور آخرت بھی دیں ہاں صبر کریں گے تو پھر اللہ کے پاس عجر پائیں گے آپ دیکھئے غصہ نہ کرنا اتنا بڑا کام ہے کہ ابو دردار رضی اللہ عنہ رشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا مجھے کوئی ایسا حمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا لا تغذب ولک الجنہ تو غصہ نہ کیا کر تو تجھے جنت ملے گی جیسا یہ ترغیب کی روایت ہے اس کا نمبر دو ہزار ساتھ سو اننچاس ہے اور جامعہ سغیر میں بھی آئی اور اس کا نمبر ساتھ ہزار تین سو چہتر ہے یعنی غصہ نہ کرنے کا بدلہ کیا ہے جنت کیوں کیونکہ غصہ نہ کرنا سر میں کیا ہے دوسرے لفظوں میں کیا ہے سبر کرنا غصہ نہ کرنا کیا ہے سبر کرنا سبر کرنا کیا ہے غصہ نہ کرنا ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں نا دونوں پہل یہ جو ہے دو متوازی لکیرے چل رہی ہیں یہ غصہ نہ کرنا تو متوازی لکیر دوسری طرح سے کیا ہے اس کا مطلب ہے سبر کرنا تو سبر کرنے کا بدلہ پھر جنت ہے غصہ نہ کرنے کا بدلہ کیا ہے جنت تو جب آپ آپ اس حدیث کو اپنا وظیفہ بنانے لا تغذب ولک الجنہ قصہ نہ کر تجھے جنت ملے گی آپ کا دل عادی ہو جائے گا کیوں نہیں ہوگا ہم کوشش نہیں کرتے محضر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے غصتہ پی لیا جبکہ وہ اسے نافذ کرنے پر اختیار رکھتا تھا تو اللہ روز قیامت تمام مخلوقات کے سامنے اسے بلائیں گے اور کہیں گے کہ حور این ویسے جسے چاہو چن لو یہ ابو دعوت کی روایت اور اس کا نمبر 4777 ہے اور ابن ماجہ کی روایت ہے 4186 ہے یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے عورتوں کے لیے بھی آپ کی ساتھی بنائی جائیں گی سہلیاں بنائی جائیں گی حور این تو جس کو جنت کی حور مل گئی تو پھر اس کو جنت میں ہی رکھا جائے گا جنت کا ہم نشین دے دیا گیا تو ٹھکانہ بھی تو جنت ہی ہوگا تو اس میں کوئی مردوں کی تخصیص نہیں ٹھکانہ ذہن اس قسم کے ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاہید غور ہے تو پھر مرد کے لیے ہی ہوگی نہیں آپ کو بھی سہیلیوں ہمجولیوں کے طور پر ملے گی اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلوان کون ہے صحابہ نے کہا جو دوسروں کو بچھار دے آپ نے فرمایا نہیں پہلوان وہ نہیں ہے پہلوان تو وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پالے یہ بخاری کی روایت ہے اس کا نمبر 6114 ہے اور مسلم کی روایت ہے اس کا نمبر 2609 ہے اب آپ دیکھئے کہ کتنے فضائل ہیں غصہ نہ کرنے کے اب آپ نے وظیفہ پوچھا میں وظیفہ بھی بتا دیتی میں نے کیا بتانا ہے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتا ہے وظیفہ پہنچا دیتی ہوں آپ تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غصہ جسے آ جائے وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے اور اگر بیٹھے سے غصہ رفا نہ ہو تو لیٹ جائے اور آوزب اللہ پڑھے بہت غصہ آتا ہے تو بس کی قصرت کریں اللہ کی پناہ مانگیں کیونکہ غصہ شیطان دلاتا ہے مایوسی اور ناکامی اور شرمندگی کے امیلیج میں احساس کے ذریعے غصے کو بڑھگاتا ہے تو اس کو آوزب اللہ قصرت سے پڑھنا چاہیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بیٹھے تھے تو دو آدمی جگر پڑیں یہ دو صحابہ جگر پڑے اور ان کو اتنا غصہ چڑھا کہ ایک دوسرے کو برا بلا کہنے لگے یعنی گالی گلوج کرنے لگے ناراض ہو گئے غصے میں تو ایک صاحب اس قدر غضبناک ہوئے کہ ان کا چہرہ سرخ ہو گیا رگے پھول گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا میں ایک ایسے کلمے کا علم رکھتا ہوں کہ اگر یہ بندہ اسے پڑھ لے تو اس سے یہ غصہ ختم ہو جائے اور وہ کلمہ ہے یہ مخاری کی روایت نمبر چھ ہزار اٹھالیس ہے اور مسلم کی دو ہزار چھ سو دس تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وظیفہ بتا دیا وہ ہے جسے غصہ بہت زیادہ آتا ہو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تعوض کا وظیفہ کیے رکھیں انشاءاللہ غصہ دور ہوگا وہ سیچویشن جو آپ کو غصہ دلاتی ہے جب وہ بھرپا ہونے لگے تو پہلے سے ہی پڑھنا شروع کر دیں وہ بندہ جس کو دیکھ کر آپ کو غصہ آتا ہے آپ پہلے سے ہی پڑھنا شروع کر دیں اور پھر اس کی نیکیوں پر نظر رکھیں میں نے کہا نا اپنا نکتہ نظر تبدیل کیجئے پوزیٹیو اندازت فکر لائیے آپ پوزیبیلٹیز دیکھنا شروع کر دیجئے پرابلمز دیکھنا چھوڑ دیجئے ہمارا مسئلہ یہ ہے جیسے ایک بندہ باغ میں جاتا ہے چہل قدمی کا رہا ہے گھاس کے اوپر آپ دیکھیں ایک لون کے اندر جو آپ کا گھروں کے آگے ہی چھوٹا سا ہی لون اس میں سینکڑوں پتیاں گھاس کی کھلتی ہیں تو تب جا کر ایک فرش پچھتا ہے اور اس میں کتنے ہی پھول کھلے ہوئے ہیں اور درختوں پر اللہ نے بہار دی ہوئی ہے اور پھل لگا آپ گم پھر رہے ہیں مزہ کر رہے ہیں انجوئی کر رہے ہیں تازہ ہوا چل رہی ہے پیر کے نیچے ایک کانٹا آج اور چھپ گیا تو تھوڑی دیر بعد آپ کا بچہ آنے لگتا ہے یا کوئی عزیز پیار آنے لگتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں نہیں نہیں ادھر مت آؤ ادھر کانٹے ہی کانٹے حالانکہ آپ کے پیروں کو سہلانے کے لیے لاکھوں گھاس کی پتیاں کام کر رہی تھی ایک کانٹا چھپ آپ اسی طرح سے ہم لوگوں کا حساب ہے possibilities اور problems دیکھنے کا ہم اللہ کے دیئے ہوئی نیمتیں نہیں گنتے اور ایک مسیبت ہماری اوپر آتی ہے تو ہم کہتے ہیں مسیبتہ ہی مسیبتہ ہے زندگی چیز مسیبتہ ہی مسیبتہ ہے یہ ہے ناشکر گزاری کا رویہ اپنا دیکھنے کا انداز بدل دیجئے اور جب آپ کو بہت زیادہ مایوسی ہونے لگے نا تو ایک کاغذ پیپر پکڑیں کاغذ اور پین پکڑیں اور اس کے اوپر لکینیں لگائیں اور have's and not have's کی columns بنائیں میرے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے حسرتیں اور نیمتیں یہ لکھیں آپ اور column بنائیں اور آپ اس قدر شرمندہ ہوں گے کہ دوبارہ مہینوں آپ کی قریب نہیں پھٹ گے گا دیپریشن کیونکہ جب آپ حسرتیں لکھیں گے تو وہ maximum بھی 10-15 نکل آئیں گی اور نیمتیں آپ نہیں لکھ پائیں گے چاہے تمام زندگی دیکھتے رہیں تو بہرحال پہلی بات تو یہ چیزیں یاد رکھیں یہ حدیث یاد کیجئے چھوٹی سی حدیث ہے یہ آپ کو بہت فائدہ دے گی لا تغذب ولک الجنہ عصہ مت کیا کر تیرے لئے جنت ہے اس کو بار بار پڑھا کریں انشاءاللہ آپ کے دل کو اس سے فرقائے گا اس لیکچر کو بھی سنیے چند بار اور اہم حدیث یہ ہے یاد کیجئے سورہ آل عمران کی جو آیت ہے 134-35 اس کو یاد کیجئے اور آوہ باللہ من الشیطان الرجیم قسرت سے پڑھئے مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں کہا تمہارے لئے رول موڈل تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے ہم کبھی اس موڈل کو دیکھتے ہی نہیں ہم اس سے بھولے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے جب آپ کو غصہ آتا تھا کیا غصہ نہیں آتا تھا آتا تھا غصہ فطرت میں ہے لہذا انسان کو آ ہی جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا پچھرہ صرف ہو جاتا تھا اس سے صحابہ جان لیتے کیا آپ ناراض ہو گئے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ کے علم میں کیا کرتے تھے خاموش ہو جاتے تھے سائلنس آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ ہو جاتے جب تک آپ دوبارہ نارمل نہیں ہو جاتے تھے آپ بات نہیں کیا کرتے مستقل سنت ہے آپ کی ہماری سنتیں شروع ہوتی ہیں مسواق سے اور ختم ہو جاتی ہیں یہ بھی سنت ہے میں یہ نہیں کہتی مسواق بہت بڑی سنت ہے لیکن صرف کسی کا نام سنت نہیں ہے سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا یہ دستور العمل رہا کہ جب غصہ آتا چھپ ہو جاتے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک اعتدال پر نہیں آ جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہتے یہ ہے آپ کا طریقہ اور آپ کو پتہ کتنا اپنے یعنی غصے پر قابو حاصل تھا کتنی پریکٹس آپ نے کی اور کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش مزاج ہو چکے تھے غزوہ حنین کے بعد مال آیا بہت مال تھا اور غزوہ حنین حاصل میں آپ کو بھی ہسٹری کا نہیں پتا فتح مکہ کے بھی بات ہوئی اور غزوہ حنین کی کامیابی کا مطلب یہ تھا کہ آپ پورے عرب پر بلا شرکت غیرے آپ حاکم تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کر رہے تھے تو ایک بددو آیا دے ہاتھی آیا اس نے آپ کی چادر زور سے کھینچی کہ انس کہتے ہیں ریش ہو گیا آپ کی گھرگن اور وہ کہنے لے کہا محمد یہ تیرہ اور تیرے باپ کا مال نہیں مجھے بھی دیں کیونکہ اس سے بڑی حکارت سے کہا ہوں کہ یہ تیرہ یا تیرے باپ کا مال نہیں مجھے بھی دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بددو کو دیکھا اور مسکراتے ہیں یہ جملہ ایک محض جملہ نہیں ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے جس کا ہم ایک سوہ حصہ بھی حاصل کر لینا تو ہم بہترین لوگ پچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے پر اس کی طرف مڑے اس کو دیکھا اور مسکراتے ہیں حالکہ اس نے شدت سے آپ کی چادر کھینچی تھی اس بددو تمیزی سے کہ ریش پڑ گیا تھا آج ہمارا بچہ آکر ہمارا دبٹا ایسے کھینچ دے کہ بال کیجئے تو ہم اسے تھپڑ مار دیتے ہیں بلا اختیار اسی وقت لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف مڑے اور مسکران دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے سچ کہا نہ یہ میرا مال ہے نہ یہ میرے باپ کا مال ہے اور آپ نے اسے اتنا دیا ہے وہ کشیوں کو سمجھا دی آپ کو بات کی اس سے بدتمیزی کی آپ کے ساتھ آپ نبی بھی تھے آپ اس وقت عرب کے حاکم بھی تھے مسلمانوں کے امیر بھی تھے اور اس نے آکر بدتمیزی کی اور کہا یہ تیرہ تیرے باپ کا مال نہیں ہے مجھے بھی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر شکن بھی نہیں آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد کرمایا تم نے سچ کہا نہ یہ میرا مال ہے نہ میرے باپ کا مال اور اس کو اتنا دیا کہ وہ خوش ہو گئے یہ ہے وہ رول مورڈل جسے آپ کے سامنے کھڑا کیا گیا ہے اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے گھر والوں پر غصہ نہیں پی سکتے تو پھر ہمارا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تعلق ہے پس باتیں 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 فضلو ہنر بڑوں کے گر تم میں ہوں تو جانے گر وہ نہیں تو بابا یہ سب کہانیاں ہیں لہٰذا اپنے آپ کو تبدیل کریں ہم ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں حالانکہ میرے مشاہدے کے مطابق نوے فیصد کیسوں میں ہم ظالم ہوتے ہیں لہٰذا سب سے پہلے اپنے اوپر ظلم کرنا چھوڑیں اپنے آپ کو نارمل انسان بنائیں اور اپنے آپ کو مومن بنائیں اپنا فرض ادا کریں اپنا فرض ادا کریں اور اپنے فرائز میں ایک اہم ترین فرض ہے اپنے آپ کو جہنم سے بچانا جہنم سے بچانے کی دل کی اصلاح ضروری ہے کیونکہ ریگولیٹر جو ہے نا ہماری باڈی کا وہ تو دل ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تمہارے جسموں میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے اگر وہ صحیح ہو گیا تو پورا جسم صحیح ہو گیا اگر وہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ گیا اور وہ ہے دل تو یہ جو دل ہے نا اس کی عصہ ضروری ہے دل کے امراض میں سے ایک مرس ہے غصہ تو اس کا علاج ہم نے اپنے لئے کرنا ہے تاکہ ہم کسی ہارٹ اٹیک کا شکار ہو کر شیطان کا جو ہے لکمانہ بن جائیں ہمیں اپنی خاطر غصے پر قابو پانا ہے دوسروں کو چھوڑیں وہ تو بات کی بات ٹھیک ہے تو لہٰذا پہلی بات کوئی بندہ جب آپ کی حق تلفی کرتا ہے اصل میں اپنے اوپر ضروری کرتا ہے دوسری بات آپ کا سبر کرنا آپ کو جنت پہ لے جائے گا تیسری بات آپ کا غصے پر قابو پانا آپ کو جنت پہ لے جائے گا چوتھی بات آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہر مومن کو کیسا ہونا چاہیے قاظمین الغیز غصہ پی جانے گا پانچوی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غصے پر قابو پانے کا حکم دیا اور اس کے طریقے بھی بتائے چھٹی بات آعوذ باللہ کو کسرت سے پڑی ہے اور ساتھوی بات ہمارے رول مارڈل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غصے پر قابو پانے کی پریکٹس کی وجہ سے اس پہ بہت زیادہ یعنی کامیاب تھے تو ہمیں آپ کے ہی پیچھے چلنا ہے ہم ان جیسی کامیابی تو نہیں پاس سکتے لیکن جہاں تک ہو سکے ہمیں اس کے پیچھے چلنا ہے ٹھیک ہے کئی بات رہا تھے جو میرے ذہن میں آرہے ہیں اور اگر میں دہراؤں گی تو بہت بہت لمبی ہو جائے گی انشاءاللہ جب دل کے امراض پر بات ہوئی تو اس پر ہم ضرور بات کریں گے لیکن فی الحال یہ یاد رکھئے آپ کے مسئلے کے لئے اتنا ہی کافی ہے ایک تو آعوذ باللہ ہم نے شیطان الرجم قصر سے پڑھی ہے دوسرا وقتاً فا وقتاً اس لیکچر کو سنیے جتنی دفعہ ہو سکے ریپیٹرڈلی سنیے انشاءاللہ آپ کو سکون ملے گا اور میں نے جیسا کیا عرض کیا یہ حدیث جات کر لیجئے لا تغذب ولک الجنہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ آپ کو فائدہ دیں گے اپنی زبان سن کو کہیں کہیں اور اتنی آواز سے کہیں کہ آپ کے کانوں میں آئے اور اپنا یہ ویژن کلیئر کیجئے کہ ہر زیادتی کرنے والا اپنی جان پر ظلم کرتا ہے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا آپ کا جراب کے اپنے پاس ہے اللہ رب کریم ہمیں آخرت کے عجل پر راضی ہونے والا بنا دیں اور اللہ ہمیں اپنے بھی لوگ اصلاح کی توفیق عطا فرمارے آمین سبحانک اللہمہ و بحمدکا و نشہدو اللہ الہ الا انتا و نستغفر و نتوکو علی السلام علیکم و رحمت اللہ و بلکاتو